With the name of Allah Almighty, topic Happy Prince خوش باش شہزادہ This story is written by آسکر وائلڈ اور آسکر وائلڈ نے یہ story اپنے بچوں کے لئے لکھی تھی آسکر وائلڈ دنیا کا مانا ہوا famous ایک writer ہے اور یہ دو سال لڑکے کے ساتھ برائی کرنے کی وجہ سے جیل میں بھی رہ چکا ہے یعنی ایک character منٹو سے بھی برا تھا اس کا اس story کے اندر دو character ہیں ایک ہے happy prince اور دوسرا ہے swallow یہ happy prince دار اقیقت ایک statue ہے کیا ہے؟ statue کا مطلب؟ مجسمہ مجسمہ ہے اور swallow swallow ابابیل کو کہتے ہیں ایک چھوٹا سا پرندہ ہے story جو ہی start ہوتی ہے لنڈن کا scene دکھایا گیا ہے بازار میں ایک اونچی جگہ پر ایک بڑا سرا مجسمہ ٹھہرا ہوا ہے اس مجسمے کے اوپر سارے گولڈ کے چھوٹے چھوٹے پتے لگے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں دو سفائر ہیں اور جہاں پر اس کی تلوار ہے اس تلوار کے دستے میں ہلٹ کہتے ہیں ہلٹ میں لگا ہوا ہے ایک روبی ریڈ لال لگا ہوا ہے اس کے اور نیچے جب لوگ گزرتے ہیں مختلف لوگ اس مجسمے کو مختلف views دیتے ہیں مختلف reflexes دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک ماں جا رہی ہے بچے کو ساتھ لے کر کہتی ہے دیکھو تم روتے رہتے ہو چاند کے لیے ہیپی پرنس تو چاند کے لیے نہیں روتا ایک بورا آدمی گزر رہا ہوتا ہے نیچے سے تو دیکھتا ہے مجسمے کو اس مجسمے کا نام کیونکہ ہیپی پرنس ہے کہتا ہے چلو دنیا میں کوئی تو خوش ہے اور یہاں پر پھر رائیڈر بتاتا ہے ایک سویلو ہے ابابیل ہے جس طرح بلبل ہوتا ہے اس طرح کا ایک پرندہ ہے اور وہ پرندہ کہیں دور فضاؤں کے اندر اڑ رہا ہے اس کو ایک ریڈ پسند آ جاتی ہے ریڈ ریڈ کا مطلب ایک اور فیمیل پرندہ ہے ابابیل کا پیر ہے وہ فیمیل پرندے کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے اس کے گرد دہرے بڑاتا ہے پانی کی اوپر جاتا ہے پانی کی اوپر دہرے بڑاتا ہے اور مختلف قسم کے فیڈز کرتب دکھاتا ہے کون سویلو سویلو ابابیل کلیر اور پھر وہ ریڈ امپریس ہو جاتی ہے دونوں شادی کر لیتے ہیں اکے اب سویلو کہتا ہے آؤ چلیں یہاں سردی بڑھ رہی ہے مصر چلیں وہاں گرمی ہے اور ریڈ کہتی ہے نہیں میں نے تو نہیں جانا اور تمام دو سویلو کے چلے گئے مصر کی طرف آپ کو پتہ ہے نا جب سردی آتی ہے تو ریشیا میں بہت زیادہ سردی پڑھتی ہے تو ریشیا سے سارا پرندہ وہ سفر کرتا ہے گرم علاقوں کی طرف مصر اور ارابین کنٹریز میں جاتا ہے پاکستان کی اوپر سے بھی گزرتا ہے اور پاکستان بہت سا لوگ اس کا شکار بھی کرتے ہیں تو اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں سردیوں میں دیکھا کریں پرندے سارے کے سارے یہ ریشیا سے آپ کے سروں کی اوپر سے گزرتے ہوئے اراب کنٹریز میں جا رہے ہوتے ہیں اور جب گرمی آتی ہیں تو یہ پرندے پھر واپس ٹیول کرتے ہیں اپنی ہی جگہوں پر یہ ان کا ایک سائیکل ہے کلیر تو اب تمام تر سویلو فرنڈز چلے گئے کہاں مصر میں ایجیپٹ کے اندر اور یہ سویلو رہ گیا ریڈ کے ساتھ اور کہتے ہیں تم تو بہت ڈومیسٹک ریڈ ہو اور میں جا رہا ہوں اس ریڈ کو چھوڑ کر سویلو ٹریول شروع کرتا ہے سفر رات پر جاتی ہے اوپر سٹیچو ٹھہرا ہوا ہے سویلو سوٹتے چلو یہی پر رات بسر کرتے ہیں اور جا کر وہ اس سٹیچو کے پاؤں میں سونے کی تیاری کرتا ہے کہ اس کے پر پانی کا ایک کترہ گرتا ہے سویلو اوپر کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے یورپ کی فضاء بڑی عجیب ہے اوپر بادل بھی نہیں پھر بھی بارش ہو رہی ہے اور اوپر اٹھتا ہے اور سٹیچو کی کندے بجا بیٹھتا ہے دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے وہ ہیپی پرنس رو رہا ہے اے ہیپی پرنس تم کیوں روتے ہو ہیپی پرنس کہتا ہے جب میں انسانی گوشت پوشت میں تھا میں اس وقت محل کے اندر رہتا تھا محل سے باہر کیا ہوتا ہے یہ مجھے پتا نہیں تھا محل کے اندر جو لوگ تھے سب نے مجھے ڈانس سکھایا مجھے عیش و عشرت کے طریقے سکھائے میں سارا دن رکس کی محفلے اٹینڈ کرتا تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ان چار دیواروں کے بار کتنے دکھ ہیں اور جب میں مر گیا مجھے اٹھا کر یہاں اوپر پلیس کیا گیا یہاں سے میں اپنے وطن کی پورٹی دیکھ رہا ہوں اور میرا دل خون کی آنسوں روتا ہے میرے پاؤں شیکرڈ ہیں بندے ہوئے ہیں میں جا نہیں سکتا دیکھو سویلو تم کیا ایک رات میرے ساتھ قیام کروگے سویلو سویلو لٹل سویلو will you stay a night with me کیا ایک رات میرے ساتھ قیام کروگے سویلو جواب دیتا ہے نہیں مجھے جانا ہے میرے دوست مسل میں پہنچ چکے ہوں گے اور وہ احرام کے اندر ہوں گے جہاں پر فیران سویا ہوا ہے پیلے کپڑے پہن کر اور اس کے گردن کے اندر مالا بھی ہے سبز سبز پتھروں والی اور وہاں پر تمام آبابیل وہ گھونسلے بڑا رہے ہوں گے اور پنک اور وائٹ کلر کی فاختائیں ان کو دیکھ رہی ہوں گی مجھے اس سرزمین پر جانا ہے سویلو سویلو ریٹل سویلو دیکھو دور میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر ایک عورت ہے اس کا بچہ بیمار ہے اور اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا اور اس کا بچہ اورنج مانگ رہا ہے اور ماں درزن ہے اور وہ کہتی ہے اس کے پاس سوائے دریا کا پانی دینے کے کچھ بھی نہیں ہے کیا تم میری ہلٹ میں سے یہ روپی نکالو گے اور جا کر اس عورت کو دے دوگے جو سیم سٹریس ہے درزن ہے اچھا ٹھیک ہے وہ وہاں سے روپی نکالتا ہے اڑتا ہے جا کر بچے کو فین کرتا ہے روپی رکھ دیتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے دن بھر وہ مختلف ایکٹیوٹیز میں گزارتا ہے اور پھر شام کو پہنچ جاتا ہے ہی بھر پرنس بائی بائی میں جا رہا ہوں ہی بھر پرنس کہتا ہے سویلو سویلو ریٹل سویلو will you not stay a night with me more کیا ایک رات اور میں صدقیام نہیں کروگے نہیں مجھے جانا ہے مصر میں وہاں پر سبز آنکھوں والے شیر دریا کے کنارے پانی پینے آ رہے ہوں گے اور پھر بڑے بڑے سبزے کے میدانوں کے اندر دریائی گھوڑوں کی ٹولیاں وہ اُبھر رہی ہوں گی اور گم ہو رہی ہوں گی مجھے اس سرزمین پر جانا ہے دیکھو میں دیکھ رہا ہوں ایک ڈراماٹسٹ ہے جس کی چھت میں بڑا سراغ ہے اس کے بعد جلانے کے لیے لکڑی بھی نہیں ہے اور وہاں بیٹھا وہ ڈراما کا سکرپٹ لکھ رہا ہے ایسے کرو میری آنکھ سے یہ صفایہ نکالو یہ نیلم نکالو اور جا کر اسے دے دو سویلو کہتا ہے اس سے تم کانے ہو جاؤ گے نا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ نکال لیتا ہے صفایہ اور جا کر چھت میں سے پھیکتا ہے اور جو ہی وہ دیکھتا ہے ڈراماٹسٹ اس صفایہ کو سمجھتا ہے میرے کسی چانے وال نے مجھے پھیکا ہے صفایہ دن بھر سویلو مختلف ایکٹیوڈیز میں شام کو پہنچ جاتا ہے آم گوئنگ میں جا رہا ہوں سویلو سویلو ایک رات اور قیام نہیں کروگے میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے مصر میں جہاں پر دلدل کے اندر بڑے بڑے مگرمچ اپنی آنکھیں مودے خجور کے درختوں وہ دیکھ رہے ہوں گے مجھے اس سرزمین پر جانا ہے جہاں خجور ڈیٹ کے ٹیز کیوئے پر سورج چمک رہا ہوگا دیکھو نیچے میں دیکھ رہا ہوں ایک لڑکی ہے اس کے پاؤں میں جوتی نہیں سر پر کوئی کپڑا نہیں سردی میں وہ ٹھیری ہوئی ہے اس کے پاس ماجسے تھی جو بیچنے آئی تھی وہ ماجسے گڑر میں گر گئی ہیں اگر وہ اب گھر جائے گے تو اس کیا والد اسے مارے گا تو میری دوسری آنکھ سے سفائر نکالو اور اسے جا کر دے دو سویلو ایسا کرتا ہے جا کر سفائر اس لڑکی کے ہاتھ پر رکھتا ہے لڑکی خوش ہو جاتی ہے یہ چمکنے والی چیز کیا ہے اور مٹھی بینچ لیتی ہے اور گھر کے تب بھاگ جاتی ہے سویلو دن بر مختلف ایکٹیوٹیز میں شام کو پہنچتا ہے ہیپنس کہتا ہے اچھا سویلو ٹھیک ہے خدا حافظ ہیپی پرنس کہتا ہے اب تم جا رہے ہو خدا حافظ نہیں میں نہیں جا رہا کیونکہ اب تم بلائنڈ ہو گئے ہو میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا اور میں تمہیں ترہ ترہ کی کہانیاں بتاؤں گا جو میں نے دنیا میں دیکھی شولڈر پر بیٹھ جاتا ہے میں دور سہراؤں میں گیا اور سہراؤں کے اندر ایک بلا رہتی ہے اس کا نام ہے سفنگس اس کا چہرہ عورت کا ہے اور باڈی شیر کی ہے لائن کی ہے سفنگس دیکھنی ہو تو بینٹان میں بڑی بڑی سفنگس بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سفنگس اور اس نے بتایا کہ چاند کا ایک دیوتا ہے جو کالے پتھر پر بیٹھا ہوتا ہے جب بھی صبح ہوتی ہے وہ زور سے ایک آواز لگاتا ہے پھر وہ بتاتا ہے ایک بہت بڑا ساپ ہے جنگل کے اندر جس کو دس پادری مل کر کیک کھلاتے ہیں سویلو مجھے ایسی باتیں مت بتاؤ تم میرے شہر کیوں پر اڑو اور بتاؤ کہ میرے شہر میں کتنے دکھ ہیں کیونکہ دنیا میں مزری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں مزری سے بڑھ کر دکھ غربت مزری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں سویلو اڑتا ہے اور اڑ کر سارے شہر کو انیلائز کرتا ہے واپس آتا ہے بہتا ہے امیر لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں غریب لوگ دروازوں پر بیگر کی طرح بیٹے ہوئے ہیں گلیوں میں بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں ان کے چہرے بل انکل سوک چکے ہیں کالے ہو گئے ہیں ہڈیاں نمائیہ ہو گئی ہیں سویلو ایسا کرو میری جسم کے اوپر سے سارے پتے توڑ لو اور ان کو دے دو اس سے تم بد نما ہو جاؤ گے کوئی بات نہیں سویلو ایک ایک پتہ سونے کا اتارتا ہے جا کر بانٹ دیتا ہے ان لوگوں کے اندر اب بتاؤ سویلو کیسے ہیں لوگ اب وہ بچے بہت خوش ہیں ان کے چہرے پرونک ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب ہمارے پاس کھانے کے لئے بہت کچھ ہے اور یہ کہتا ہے اور پھر سویلو ایک دن وہ روٹی کا ٹکڑا چنتا ہے کہیں سے شام ہوتی ہے آتا ہے اچھا ہیپی پرنس میں جا رہا ہوں اچھا مجھے امین ہے تم مصر جا رہے ہو نہیں ہیپی پرنس میں تمہیں الودا کہنے آیا ہوں اب مجھے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو ہیپی پرنس کہتا ہے ہیپی پرنس کو کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو کسکیر ہینڈ میں تمہارے ہاتھوں کو کس کرنا جاتا ہوں تو ہیپی پرنس جواب دیتا ہے تم میرے لپس کو کس کرو اور پھر سویلو اس کے لپس کو کس کرتا ہے اور گرتا ہے اور مر جاتا ہے جیسے ہی سویلو نیچے گرتا ہے مرتا ہے تو ہیپی پرنس کے اندر سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے اور کیا چیز ہے جو ٹوٹ جاتی ہے وہی چیز جو ٹوٹ جایا کرتی ہے کیا ہے وہ دل ٹھیک ہے تو بس پھر نیچے میر آتا ہے میر کا مطلب ہے منیسٹر وہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ مجسمہ تو بہت گندہ میلہ اور ڈیگر جیسا ہو گیا ہے اس کو اتارنا چاہیے اور اس کی جگہ پر میرا مجسمہ ہونا چاہیے سارے اس کے فالور جو ساتھ ٹھہرے ہوتے ہیں دس بارہ لوگ وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں میرا مجسمہ ہونا چاہیے اور پھر سنا جاتا ہے اس مجسمے کو اتار کر بٹھی میں پگلائے جا رہا ہے جب پگلاتے ہیں تو اس کے اندر سے جو ہارٹ ہے سیسے کا خاص دات ہے پگلتی نہیں ہے تو وہ سیسے کا ہارٹ نہیں پگل رہا تو اس کو وہ مزدور اس ہارٹ کو اٹھا کر گاربیج کے اوپر پھینک دیتے ہیں جہاں پر آل ریڈی سویلو کا سکیلٹن پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے سکیلٹن کسے کہتے ہیں نانچہ پڑا ہوا ہے پھر گارڈ جنت میں بیٹھا ہوا آواز دیتا ہے فرشتے کو ٹھیک ہے دور محمد ادھر آؤ فرشتے کا نام ہے جی جاؤ دنیا میں سے دو سب سے اچھی چیزیں لے کر آؤ دور محمد جاتا ہے اور وہاں سے کیا لے آتا ہے دل اور سکیلٹن لے کر آتا ہے اور گارڈ کہتا ہے یہ سویلو جنت کے اندر پروازیں بھرے گا اور یہ ہیپی پرنس جہاں پر گیت گایا کرے گا جنت کے اندر کلیر یہ بچوں کے لئے سٹوری ہے یہ سٹوری بچوں کے لئے کیسے ڈریم لائک ایمیجری ہے میں نے یہ سٹوری پہلی بار سنی تھی جب میں ساتھویں کلاس میں تھا ٹیچر نے پڑھائی تھی میں گراؤن میں بیٹا ہوا تھا مجھے پتا نہیں تھا میں لٹریچر کا آدمی ہوں یہ سٹوری سن کر میں بلکل ہی خواب جیسی سہر میں آ گیا تھا کہ یہ کیسی سٹوری ہے تو دوسری بات ہی کہنا چاہتا ہوں یہ بچوں کے لئے فینٹیسی ہے ایک خیالی کہانی ہے ٹھیک ہے کبھی سٹیچو کی کوئی چمی لیتا ہے نہیں لیتا نا نہیں لیتا ٹھیک ہے کبھی سٹیچو بولتا ہے نہیں بولتا نا یہ سٹیچو بول رہا ہے تو یہ فینٹیسی ہو گئی اچھا اس میں کوئی مارل ہے یہ کیا مارل ہے گریبوں کی مدد کرنا ہاں مدد کرنی چاہیے قربانی دینی چاہیے یہ اچھی بات ہے اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو سب سے ہیں میں جس دور میں آسکر وائلڈ تھا اس وقت کی کوئین تھی کوئین وکٹوریا کلیر یعنی کہ اگر ایک رائٹر کوئین وکٹوریا کے دور کا ہے اور لکھ رہا ہے کہ معاشرے میں غربت ہے تو اکیسویں صدی میں آکر ہمیں اندازہ ہو گیا ہمیں ساب لگ گیا کہ کوئین وکٹوریا کے دور کے اندر غربت تھی یعنی کہ شیو اس نہ گوڈ مینیجر اس کے لئے لیکس تھے جیسے کہ آج لٹریچر لکھا جا رہا ہے یا آج میڈیا چل رہا ہے جہاں پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں بلاسٹ ہو رہے ہیں تو آج سے پانچ سو سال بعد جب ہماری نسل بیٹھی ماضی کے کلپس دیکھ رہی ہوگی تو بلاسٹ دیکھی گی تو کیا کہے گی کس کا دور تھا ٹھیک ہے نا وہ کہیں گے اچھا نہیں تھا کیونکہ he was not a good manager وہ کہیں گے ٹھیک ہے نا اسی طرح جب اس وقت رائٹر لکھ رہا تھا سٹوری بعد میں ہمیں ساب لگ گیا کہ وہ دور اچھا نہیں تھا تو یہ بھی ایک question ہے جو آتا ہے کہ بتائیے اس میں کوئین وکٹوریا کے دور کا reflection ہے yes ہے آئیے acute short story اچھا ہاں اچھا ہاں اچھا ہاں اچھا ہاں اچھا ہاں اچھا ہاں اور یہ سارے بعد میں اب بنے والے question ہیں انیورسٹی میں جو بعد میں raise کیے گئے ہیں پرانے question ان میں نہیں ہیں نئی بات کی گئی ہے ان تمام questions کا ایک ہی answer ہے اچھا فیری تیل فیری تیل کا مطلب ہوتا ہے پریوں جیسی کہانی ہے جیسے پریوں کی کوئی کہانی ہو بریکٹ میں یہ چیزیں ہیں یہ نہیں لکھنی ٹھیک ہے یہ بریکٹ میں شروع میں دیا ہوا ہے آپ کی یاداست کے لئے اور آپ کو بھی ساب لگ جائے کون تا برگراب لکھنا ہے کون تا سکپ کر دینا ہے سمجھدار ہو جاؤ نا آجو فیری تیل کیا مطلب ہے اس کا ہیپی پرنس is a fantastic and impractical idea ہیپی پرنس خیالی اور غیر عملی ایک idea ہے a type of moral fiction یہ ایک اخلاقی سٹوری ہے moral fiction اخلاقی پہلے ہم نے کیا کہا تھا science fiction کیونکہ وہ science سے متعلق تھی فیچرنگ magical اور supernatural events اس کے اندر ہیں جادوی واقعات کون تا جادوی واقعہ اس کے اندر ہے مجھے بتائیں کہ آپ مجسمہ بولتا ہے it is a pearly tear یہ ایک چمکدار آنسوں ہیں in decay and disease گلان سڑان میں ٹھیک ہے یعنی کہ سٹوری اچھی بھی لگتی ہے اور سٹوری میں دکھ بھی ہوتا ہے یہ سٹوری خوبصورت بھی ہے چمکدار بھی ہے یہ سٹوری at the same time دکھ والی ہے تکلیف والی ہے سٹوری اچھا یہ پیسنگ رہتر وہ احمد ہے نہیں اگر نہ پوچھتے اس سے یہ کون سے پیراگراف ہے وہ کہتا ہے پہلا پیراگراف ہے ویپنگ کون رو رہا تھا ہے پرنس رو رہا تھا گولڈن گرین ریڈن بلیو فیری پرنس گولڈن گرین ریڈن بلیو فیری پرنس was too fair یہ پریوں جیسا پرنس جو تھا یہ اتنا خوبصورت تھا to be praised کہ دل چاہتا ہے اس کی تعریف کی جائے and to divine اور اتنا اچھا تھا to be loved کہ انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے but he was sick at heart لیکن یہ فیری پرنس یہ ہیپی پرنس دل میں بیمار تھا اس کا دل بیمار تھا by learning the care of unfortunates بدقسمت لوگوں کی پرواہ care care کرنا سیکھ کر یہ بیمار ہو گیا دوسروں کے دکھ دیکھ کر انسان کیا ہوتا ہے ترس کھاتا ہے اور ترس کھانا کیا ہے مزے کی بات ہے ترس کھانے سے مزہ آتا ہے نا ایک بندے کا دونوں ہاتھ نہ ہوں آپ کے ساتھ وین میں آکر بیٹھ جائے آپ تین مرتبہ دیکھتے ہیں چوتی مرتبہ بابا جی تو انہوں کی ہو یا جی ٹھیک ہے اس کی داستان سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا اس کے ساتھ ہوا ہے آپ ترس کہتے ہیں یہ بڑا افسوس ہوا ہے تو یہ مزہ ہے مزہ یہاں پر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جب ٹریفیک پھانس جاتی ہے اور ایک ہر میں دوسرے گسندیں مارتا ہے دیسرا گن چلاتا ہے تو سارے وہیں پر ٹھہرے ہوتے ان کو کوئی جلدی نہیں ہوتی ان کو مزہ لے رہے ہوتے ہیں سارے اس وقت جلدی کہا جاتی ہے اسی جلدی کی وجہ سے تو ایکسیلنٹ ہوا تھا تو پھر جلدی کہاں گی سارے تو ٹھہر گئے ہو یعنی کہ کیا کرنے کے لیے مزہ لینے کے لیے تو جب آپ دوسرے کے دکھ جانتے ہیں اس وقت آپ مزہ لیتے ہیں لیکن جب دکھ کو ریموو کرنا سیکھتے ہیں تکلیف اس وقت آپ کو ہوتی ہے ادھر روڈ پر ایکسیلنٹ ہو گیا ایک آدمی کی یہ نیچے والی پنڈلی والی جگہ پھٹ گئی اور وہاں سے ہڈی بھی باہر آ گئی ٹھیک ہے آگے بتایا سارے بھاگ کر وہاں گئے کیا ہوا کیا ہوا یار بندے دی ہڈی باہر آ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک بات آ کر آپ نے مزہ کے ساتھ پھر گھر سنا ہی کہ بڑا ایکسیلنٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اگر وہاں پر آپ کو یہ پرواہ پڑھ جائے کہ یہ ایکسیلنٹ ہوا ہے اس کارنر کے آگے ہونے کی وجہ سے اور ہتھوڑا اٹھا کر اس کارنر کو توڑنا ہے سیدھا کرنا ہے دیوار بھی پھر بیلنس کرنی ہے تو پھر آپ کو پریشانی ہو جائے گی یعنی کہ یہ انفالچنیٹ کی کیئر کرنا سیکھنے سے وہ اس کا ہارڈ سیکھ ہو گیا تھا جب وہ گوشت پوشت میں تھا نوبل سے مراد ہے امیر زادے امیر لوگ انہوں سے سکھایا دا مارلز آف اہور اسے اچھا جی اسے تواف کے مارلز سکھائے گئے ٹھیک ہے پہلے لوگ توافوں سے بھی مارل سکھتے تھے نا آپ کوشت پتہ نہیں ہے پہلے تواف مینرز سکھاتی تھی مینرز سکھاتی تھی نا مینرز سکھاتی تھی تواف کہ ہاتھ کیسے اٹھانا ہے بیٹھنا کیسے ہے سلیکہ ان سے سیکھتے تھے اور یہ ہور کے مارلز سکھتا رہاں وہاں بیٹھے اور ڈانسنگ ماسٹر کے مینرز سکھتا رہاں ان دونوں لفظوں کا مطلب ہے اے شیشرت میں گم رہا ہے اب پیلس آف سین سوسی بے فکری کے محل میں رہا ہے اب جب یہ ویکٹوریا دور کے سٹیچو کی شکل میں آیا ہے اس کی پتھر کی آنکھوں نے زیادہ بہتر دیکھا اور روئی یہ پتھر کی آنکھیں اچھائی کے ختم ہونے پر روئیں انسان کے دل کے کالا ہونے پر روئیں اور وہ ہڈیوں والے چہروں کے تاریکی پر روئیں جب تک انسانی گوش پوش میں تھا بے فکر تھا جب سٹیچو بن کے ٹھہرا ہے دور کون سا ہے ویکٹوریا کا تو یہ سٹیچو بھی ویکٹورین سٹیچو ہے اور اس کی پتھر کی آنکھیں ہیں لیکن اب جارہ بہتر دیکھ رہی ہیں مرنے کے بعد ہیلپ ان پینانسا پریویس لیکس پچھلی گلتیوں کا اضالہ کرتے ہوئے فیری پرنس ہیلپ ڈا آن لگے اس فیری پرنس نے مدد کی کن کی؟ بدکسمت لوگوں کی آن ڈا کاسٹ آف اس ویلت اپنی دولت کے خرچے پر اور سویلو کی صحت بھی اس نے دعو پر لگائی ہے اپنے پیزے بھی سونا جو لگا ہوا تھا قیمتی چیزیں اور ساتھ سویلو کی ہیلت بھی اس نے دعو پر لگا دی کیونکہ سردی سے پھر سویلو ٹھرتا گیا نا وہ مرنے قریب ہو گیا ریڈ تو ادھر رہ گئے ہیں ریڈ تو شکر کرتے ہو کہ میں ادھر ہی رہ گئی ہوں اس ہیلپر اس کا مددگار کس کا مددگار کون شاباش سویلو یہ تو جادوی سویلو ہے کیونکہ باتیں بھی کرتا ہے اس نے لال توڑ دیا توڑ لیا اور دے دیا کس کو کو ڈا سیم سٹیس سیم سٹیس درزن کو دے دیا یہ سیمز ہوتی نا ہماری سائٹ پر اس کو سٹیس کر کے پھر اوپر مشین چلاتے ہیں تو یہ چل جاتی ہیں درزن کو شلیے سیم سٹیس کہتے ہیں ٹکی ڈا سٹیس اور اس کے بیمار بیٹے کو دے دیا اور اس کے بیمار بیٹے کو دے دیا یعنی کہ سر بھی اس پر کچھ نہیں ہے پاؤں میں کچھ نہیں ہے بیٹن اور کرش یعنی کہ جو بالکل ہی با کہتے ہیں میچ گرل مارچس وائل لڑکی جو تھی جس کے پاؤں میں بھی جوتی نہیں تھی اور سر پر بھی جوتی نہیں تھی سر سے دوبٹہ نہیں دوبٹہ نہیں تھا اچھا بائے سیکریفائس بائے سیکریفائسنگ ہیز سفائرز کیسے اس نے مدد کی اپنے سفائرز کو آنکھوں میں جو نیلم تھے وہ سیکریفائس کر دیئے آف آئیز اینڈ گلیز اف سویلو اور سویلو کی خوشیاں بھی اس نے قربان کر دی ایڈ لاس دے ڈیوائیڈڈ ایڈ لاس دے ڈیوائیڈڈ آخر کار ان دونوں نے مل کر ڈیوائیڈ کر دیئے ایچ لیف آف گولڈ ہر سونے کا پتہ امانگ دا بلیک فیسز آف پوین وکٹوریا کوین وکٹوریا کے کالے چہروں کے درمیان وہ بچے جو اس وقت تاریخ چہروں کے ساتھ تھے وہ بچوں کے چہرے نہیں تھے اس وقت کے سلطان کے چہرے تھے ٹھیک ہے جس دور میں بک جائے جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے ٹھیک ہے فقیروں کی بھی کمائی اگر لٹ جائے تو پھر وہ سلطان کا قصور ہے نا اس دور کے ٹھیک ہے تو وہ جب سارے چہرے تاریخ ہیں تو وہ کوین وکٹوریا کے چہرے ہیں اگر یہاں پر ہمارے ملک کے اندر کوئی بار سے شخص آئے گا اسٹیلیا سے جب دھوان دیکھے گا روڈ دیکھے گا گلیاں دیکھے گا کمزور انسان دیکھے گا تو وہ وہاں جاگر کیا بتائے گا وہ کہے گا اس وہاں کا جو سلطان ہے وہ کرپٹ ہے برا ہے وہ اچھا مینیجر نہیں ہے اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے وہ جائل ہے وہ یہ نہیں کہے گا لوگ جائل ہیں قصور اس کا ہے نا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے گھر کے سربراہ کا اس made them in rich and out ugly یہ سنٹنس آپ ہمیشہ کے لئے جہاد رکھ سکتے ہیں بڑا پیارا سنٹنس ہے اس چیز نے ان کو inside rich کر دیا روحانی طور پر rich ہو گئے out ugly ہاں باہ سے بچ ہو گئے جس طرح کہ صوفی ہوتے ہیں لامے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں باہر سے وہ سادے کپڑے بیٹھے ہوتے ہیں اجڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اندر ان کی روح میں نور پھوٹ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نور وہ ڈرامو والی نہیں ہے ٹھیک ہے مارل آپ کوئی مارل بھی ہے اسٹوری کا پھوٹ رہا ہوتا ہے پرنس کی محبت میں ٹھیک ہے اور پرنس جو ہے اور انہوں نے زیادہ جنت میں حاصل کر لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیگر سے تھوڑا سا بہتر ہے یعنی کہ بدصورت ہو گیا ہے مجسمہ یہ کیوں کہا تھا کیونکہ اس نے اپنی ہر چیز پیچھے آپ کہہ چکے ہیں اس نے اپنی ہر چیز رکھا دیتی وہ گری ہو گیا تھا اگر نائس افیو